یہ نبوی کے ساتھ ہماری چل رہی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اب عمومی حقوق پہلے بیان کر رہا ہوں عورتوں کے عمومی پھر بیویوں کے حقوق کی طرف آنگا ہم سوسائٹی میں ہماری زندگی رسم اور رواج پر قائم ہے میں پورے پاکستان کو مخاتم ہوں اٹھارہ کروڑ لوگوں کو ٹی وی چینل کے ذریعے آواز جا رہی ہے تمام قوم کے افراد کو ہمارے ہاں ہماری زندگی میں عملا دین کی کوئی حیثیت نہیں بچی عملا دین کی کوئی قدر و قیمت نہیں بچی ہم نے دین ہٹا کر اس کی جگہ خاندانی روایت کو رکھ دیا ہے دین کی جگہ رسم اور رواج کو رکھ دیا ہے ہماری ناک کٹتی ہے رسم اور رواج ٹوٹ جائے ناک کٹتی ہے خاندانی روایت پوری نہ ہو مگر ناک کبھی نہیں کٹی اگر اللہ کا دین اس پر عمل نہ ہو رہا ہو لانت ہو ایسی ناک پر جسی اللہ کے دین کا فکر نہیں جسی احکامِ قرآن کا فکر نہیں احکامِ سنتِ نبوی کا فکر نہیں احکامِ شریعت کا فکر نہیں اللہ رسول کے دیئے ہوئے حقوق و واجبات کا فکر نہیں رسم رہ جائے خاندانی روایت رہ جائے تو ہماری ناک کٹ جاتی ہے ہم گویا دورِ جاہلیت میں چلے گئے کفر سے بھی بتر حالت میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں ہماری زندگی کا میعار نہ خاندانی روایت ہونی چاہیے نہ معاشرے کے رسم و روایت ہونے چاہیے ہماری زندگی کا میعار تاجدارِ کائنات کی سنت ہونی چاہیے قرآنِ مجید کا حکم ہونا چاہیے اللہ رسول کے عوامر اور نواہی ہونے چاہیے اور احکامِ شریعت ہمارا میعار ہونا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ باعزت زندگی گزاریں وہ زندگی جس سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہو ہمارا عالم یہ ہے کہ خود مجالس میں آتے ہیں حلقات میں آتے ہیں اجتماعات میں آتے ہیں دین کی تعلیم و ترمیت پاتے ہیں مگر عورت اجازت مانگے تو اجازت نہیں دیتے عورت کو گھر بچھاتے ہیں اور ہمیں کبھی شرم نہیں آئی عورت کی خیرت کے نام پر اسے گھر بچھاتے ہیں لیکن کبھی اس خیرت کی بنیاد پر آپ نے انہی عورتوں کو بازار جانے سے بھی روکا دیکھئے ہمارے ہی گھروں کی بیویاں عورتیں بازاروں میں کس طرح سج دھج کے جاتی ہیں کیسے لباس کے ساتھ جاتی ہیں کیسے نیم برہنہ ہو کے جاتی ہیں جب شادیاں ہوتی ہیں تو کیا عالم ہوتا ہے کس طرح جاتی ہیں شادیوں میں نیم برہنہ ہو کر جائیں تو ہماری غیرت کو کچھ نہیں ہوتا بازاروں میں شاپنگ کے لیے جائیں غیرت کو کچھ نہیں ہوتا سوشل گیدرنگز میں جائیں غیرت کو کچھ نہیں ہوتا مگر دین سیکھنے کے لیے مسجد میں حلاقہ میں اجتماع میں جانے کی بات ہو تو آپ کی مردہ خیرت جاگ پڑتی ہے میں اس وقت صرف آپ سے نہیں میں پوری سوسائٹی سے مخاطب ہوں پوری پاکستانی قوم سے مخاطب ہوں آپ یاد رکھئے ہماری خیرت جاگ پڑتی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی بیویوں کو عورتوں کو خواتین کو دین کی تعلیم دینا ہی نہیں چاہتے دین کی تربیت دینا ہی نہیں چاہتے یہ کتنی مشکل سے ہماری کئی ماں بینیں بیٹیاں اعتقاف کے ساتھ آتی ہیں گھروں میں لڑائی ہوتی ہیں ان کا بھی برابر حق ہے دین سیکھنا دین کی تعلیم پانا دین کی تربیت پانا اس لیے کہ مرد شوہر وہ تو صبح سے شام تک پورا وقت دکان پہ گزارتا ہے دفتر گزارتا ہے کاروبار میں گزارتا ہے روزگار کمانے میں گزارتا ہے گھر چلانے کے لیے سرمایہ فرام کرنے پر سارا دن گزارتا ہے اولاد کی تربیت کس کی ذمہ داری ہے اولاد کس کی گود میں پلتی ہے اولاد کو اللہ رسول کا نام کون سکھاتا ہے ہر گھر میں تھوڑی تعلیم یافتہ بھی ہو نو عورتیں پرائمری جماعت تک بچوں کا ہمورک بھی مائیں کراتی ہیں جتنی تعلیمی استعداد ہو ہمورک بیویاں کراتی ہیں عورتیں کراتی ہیں بچوں کے لباس اچھے وہ سیتی اور پیناتی ہیں کھانا کھلانا وہ سکھاتی ہیں اچھے عذاب وہ سکھاتی ہیں ارے اگر آپ بیویوں کو عورتوں کو دین کی تعلیم اور تربیت کا موقع بڑھ چڑھ کر فراوانی سے مہیاں نہیں کریں گے انہیں دین نہیں آئے گا جب وہ دین نہیں سیکھیں گی تو آپ کی اولاد میں دین کیسے منتقل ہوگا آپ نے تو سارا دن دکان دفتر اور کاروبار میں گزار دیا بچوں کو تعلیم اور تربیت تو وہ دے رہی ہیں ہم نے کبھی اس کا احساس تک نہیں کیا پھر جب بچے نافرمان ہوتے ہیں کیونکہ ماں اس لیے تربیت دین کی نہ کر سکی کہ اس نے دین پڑھا ہی نہیں اس نے دین سیکھا ہی نہیں نہ اس کے ماں باپ نے سیکھنے دیا اور نہ اس کے ظالم شوہر نے سیکھنے دیا نہ اس نے دین سیکھا نہ وہ اولاد کو دین سیکھا سکی اور باپ کے پاس وقت نہ تھا کاروباری مسروحیات میں جوپ میں وقت نہ تھا تو اولاد بے دین نہ ہو تو کیا ہو اولاد شرابیں نہ پیئے تو کیا کرے اولاد بدکاریاں نہ کرے تو کیا کرے اولاد بری سنگتوں میں برباد نہ ہو تو کیا کرے پھر شکوا کس چیز کا کہ اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی اولاد نافرمان ہو گئی ہے اولاد کی بری سنگتیں بری دوستیاں ہیں بھئی بری دوستیوں کی راہ پہ تو آپ نے خود ڈالا ہے بری راہ پہ آپ نے خود ڈالا ہے کہ باپ کے پاس وقت نہیں تھا تربیت کرنے کا کاروبار کی وجہ سے اور ماں کے پاس صلاحیت اور علم نہیں تھا آپ نے اسے مواقع نہیں دیئے ہر رفیق تحریک مناجل قرآن کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے آج کے بعد کہ وہ اپنی بیویوں کو بیٹیوں کو بینوں کو اپنی طرح برابر 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 مواقع فرام کرے اللہ کا دین سیکھنے اور اس کی تاریب و تربیت لینے کے لیے چونکہ آپ کی بیویاں آپ کی بہنیں آپ کی بیٹیاں انہوں نے بھی آگے چل کر مائیں بننا ہے وہ دین کی جتنی تعلیم و تربیت لیں گی اتنی اچھی تربیت آگے نسلوں کی اور آدھوں کی کر سکیں گی اگر آپ انہیں جاہل رکھیں گے آپ کی اولادیں برے راستے پر گامزن ہو جائیں گے اب اس حصول کو جب ذہن نشین کر لیں تو حدیث پاک سنا